آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جاپان کے بارے کچھ دلچسپ ملومات سے اگاہ کریں گے جاپان کو تلو ہوتے سورج کی زمین کہا جاتا ہے لفظ جاپان کے معنی ہے سورج اور لفظ جاپانی کا مطلب سورج سرچشمہ یعنی کہ دنیا میں سب سے پہرے سورج جاپان میں نکلتا ہے ہزاروں برس تاریخ پر منظر کا حامل ہے کہ جاپان دوسری جنگیازی میں پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بنا جب اس کے دے دو شہروں پر ایمان آسکا با ایٹم بم گرائے گئے یہ شہر جل کا راک ہو گئے مکر قربان جائیس جذب پر جس کی ٹھان یہی رکھی کہ اس راک سے بک آلی شان اور بہمت قوم کا نیا جن تھا انہوں نے دنیا کو حرار دینے کا آزم کر لیا اور آج تک ان حیرتوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اور جاپان کے مبین سفارتی تعلقات قائم ہوئے چونٹسس برس ہونے کو آئے ہیں ات دوران دونوں ممالک کے لوگوں نے ایک دوسرے کے مختلف شعبوں میں بے شمار خیدمات سارے انجام دی ہیں جاپان کو جاننے کو جستوہ میں مجھے سفارتگی کا کام کرنا پڑا کہ ایک مرلے میں جاپانی تو فلخانے کی طرف سے مظالمت کی پیش کے باعث ثقافی مرکز بھی کہا جاتا ہے مختلف جزیروں کے مجموعے کا ملک جس کے چاروں طرف سمندر ہیں سمندری حدود کوریا، امریکہ، روس، چین کے پانیوں سے ملتی ہے انزانی تقسیم کے فورول کے تاہر جپان ستالی صوبوں پر مشتمل ہے اکثر آبادی والے شعروں میں کیٹو سارف رستے یہ شعر جپان کا دار الحکومت بھی ہے دنیا کے دس بڑے آبادی والے جپان کا شمار ہوتا ہے جبکہ کیٹو شعر کے دنیا کو مہنگترین شعروں میں بھی شامل کیا جاتا ہے اس ملک متعلق مزیدات کئی ایسی معلومات ہیں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے مگر جب آپ جپان میں مجود ہیں تو وہاں ایک حیرت نوید دوسری ہوگی کہ ہر شعر ریاضی کے اصولوں کے مطابق انتظامی تقسیم فرض کریں آپ کیٹو شعر جانا چاہتے ہیں تو کیٹو کو بھی جفرائی الفاظ سے چھپیز زیلی چھوٹے شعروں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ نظام حیات کو قیم رکھنے میں آسانی رہیں کیونکہ اگر جپان کے نظم میں کوئی ایک منٹ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو سمجھ لیں پورا دن کئی جگہ پر ایک ایک منٹ کے لازے تاخیر کا شکار ہوگا اس کی یہ تاخیر جمع ہو کر ایک بڑی تاخیر میں تبدیل ہو جائے گی جپان میں میرے تین ہفتے قیام کے بعد پہلے انٹرو تھا کہ اس شعر کو پہنچنے کے لیے دو بڑے ہوائی اڈے ہیں جس کا نام نیرتہ اور ہندہ ہے دونوں مرکز شعر سے دور ہیں سمندر کے اوپر منصوی زمین کے ذریعے بنائے گئے ہیں پھر ریلوے کی نظام بدورت انہیں شعر سے جوڑا گیا ہے جپان کی کرنسی کو کوئن کہا جاتا ہے یوں تو کہیے کہ پاکستان اور جپان کرنسی کیمت یقصہ ہے مگر جپان کی نظام میں اس کا استعمال بلکل برعکس ہے وہ ہر شعر سینکڑے سے شروع ہو کر ہزاروں اور لاکھوں میں فیٹ میں جمع کر چلی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اسکرائب کریں اور ساتھی لگے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی ملتا رہے